جس طرح سے نیا جیون دینے والے سنجیونی کیا اس یگ میں بھی موجود ہے اور یہ سوال اسی لئے ہم اٹھا رہے ہیں کیونکہ ایک بار پھر سے ہمالے کے پہاڑیوں میں تیز ہونے والی ہے سنجیونی کی تلاش اتراخن سرکار نے اپنے مشن سنجیونی کے لیے بنا دی ہے ایک خاص سمیتی جو اگست کے مہینے میں ہمالے میں سنجیونی بوٹی کو تلاشے گی اور اپنی جانچ رپورٹ پھر سوپے گی حالانکہ اس میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جس بوٹی کو ہنومان جی بھی پہچان نہیں پائے اسے ویشے شگیہ کس طرح سے ڈھونڈ نکالیں گے فلال تو انتظار کرنا ہوگا اس رپورٹ کو دیکھیں آپ اب اتراخن سرکار پورانک کتھاؤں کی اس سنجیونی بوٹی کی تلاش میں نکل پڑی ہے ہمالے کی پہاڑیوں میں سنجیونی بوٹی کی تلاش اگلے مہینے سے شروع ہو رہی ہے حریش راوت سرکار نے اس کے لیے آیوش ویبھاگ کے علاوہ آیوروید، یونانی، یوگ نیچوروپیتھی اور ہومیوپیتھی ویبھاگوں کو ملا کر ایک کمیٹی گٹھت کی ہے جو چمولی زلے کے دروڑا گیری رینج میں سنجیونی بوٹی کو ڈھونے گی آدھونے کی یوگ کے آیوروید ویشے شگیر بھگوان ہنومان دوارا لائے اس پہاڑ کو کھوزنے کی کوشش کریں گے جس میں سنجیونی بوٹی ہے ویشے شگیو کی سمیتی اگست میں اپنا کام شروع کرے گی اور اس کے بعد اپنی ریپورٹ دے گی مانا جاتا ہے کہ اتراخنڈ کے پہاڑوں میں جڑی بوٹیوں کا خزانہ ہے اور ونویبھاگ کے ریکارڈز کے مطابق پہاڑوں میں سو سے زیادہ چکتسکیے گنوں والے پودھے موجود ہیں اور ان میں سے ایک سنجیونی بوٹی ہو سکتی ہے لہٰذا اب اتراخنڈ سنجیونی بوٹی کا پتہ کرنے کے لیے آرثک روپ سے مدد کو تیار ہے اس سے پہلے پردیش سرکار نے سنسادنوں کی کمی کا حوالہ دے کر کیندر سے بوٹی تلاشنے میں مدد مانگی تھی لیکن کیندر سرکار کے انکار کے بعد سنجیونی کی خوش کے لیے راجسرکار نے خود ہی فنڈ جھٹائے ہیں اس پہ بہت گمبھیر ہے کہ اگر سنجیونی جیسی جڑی بوٹی اتراخنڈ میں ملتی ہے تو نیشیت روپ سے اتراخنڈ کے لیے ایک بہت بڑی اپلپدی ہوگی نہ کہ بل جڑی بوٹی کے پریوک کو جڑی بوٹی کے بیعاپار کو اس سے بڑھاو ملنے والا ہے اس سے اتراخنڈ آئیش شیطر کو اتراخنڈ کے ٹورجم کو اتراخنڈ کی جنتہ کو بہت بڑا لاغ پرابت ہوگا ظاہر ہے کہ اتراخنڈ سرکار نے سنجیونی پر شود کا من بنا لیا ہے اور امید ہے کہ جلد ہی اس پر کوئی نتیجہ بھی سامنے آئے گا راجسرک کے آیوش منتری سوریندر سنگھ نیگی کی مانے تو دنیا بھر میں جڑی بوٹیوں کا بازار تیزی سے بڑھ رہا ہے ایسے میں سرکار اس پورانک پودھے کا پتا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں زندگی بچانے والے گھڑ موجود ہیں سرکار نے سنجیونی پر شود پریوجنا بھی بنائی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے سال 2008 میں یوگ گروہ رامدیو کے سہیوگی بالکرشن نے اتراخنڈ میں مرد سنجیونی کھوڑنے کا دعویٰ کیا تھا اس میں بہت پہلے سے کام ہو رہا ہے اور ویسے تو یہاں کئی درلپ جڑی بوٹیاں ہیں ہم ان کو سنگرکشت بھی رکھنا چاہتے ہیں بلکہ پہلی بار اتراخنڈ میں سنگرکشت طریقے سے جڑی بوٹی کی نرسری اگائی جاری ہے گنگی گاؤں میں اور اس کے بعد گھیس اور منشاری میں بھی ہم اس طریقے کی نرسری پیدا کریں گے پورانک کال سے ہی سنجیونی بوٹی کو دیوے اوشدی کے روپ میں جانا جاتا ہے ایک ایسی اوشدی جس سے سبھی بیماریوں کو دور کیا جا سکتا ہے لمبے وقت سے اس کی تلاش کی بات ہو رہی ہے لیکن اب تک کامیابی نہیں مل پائی اب ایک بار پھر کوششیں شروع ہوئی ہیں پھلحال انتظار کسی سکاراتمک نتیجے کا ہے جو بدل سکتا ہے انسانی زندگی کو دہرادون سے سونو سنگ کے ساتھ بیرو ریپورٹ انڈیا 24-7 تو تریتا یونگ مہر لکشمن کے لیے جیون رکشک بنی سنجیونی بوٹی کیا کلیونگ میں بھی موجود ہے ویسے تو اس سوال کا جواب برسوں سے ڈھونا جا رہا ہے لیکن اب اتراخن سرکار نے سنجیونی بوٹی کی تلاش کے لیے بقاعدہ اب ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے تاکہ ہمالے میں موجود جیون رکشک اوشدیوں سے انسانی زندگی کو بچانے میں مدد مل سکے تو کیا واقعی میں سنجیونی بوٹی کا آستیتو ابھی ہے اور اگر ہے تو وہ کہاں ہے دیکھیں ریپورٹس پر